اٹلا دیا اور وہ لوگ نے اپنی دعوت میں برقرار ہے اور تیسری کی تعیید اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں اور یہ سورہ اکثر گھروں میں اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں سورہ یاسین میں اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوهُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ تو تین ہونے کے بعد بھی بستی والوں کا جواب کیا تھا قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشْهَرُمْ مِثْلُونَا تم تو کچھ بھی نہیں تم تو بشر ہیں ہم جیسے وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْنِنَا أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ رحمان نے کوئی پیغام نہیں نازل کیا آپ سب جھوٹے ہیں تو اس کے بعد کیا واقعات آتا ہے دیکھئے غور سے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ رجل ایک آدمی جو بستی کے کچھ کونے میں رہتا تھا اور وہ تیزی سے دورتے ہوئے آیا ریشان کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ آدمی کا کیا عمل دخل ہے دیکھئے یہ آدمی صرف پیغمبروں کی دعوت کو تحیید کرنے کے لیے اور وہی بات کو لوگ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہے اور اتنی تیزی سے جیسا کہ اس شخص کی ہی ذمہ داری ہے ذمہ داری کا احساس لینا سیکھئے اکثر بیشتر امت میں سستی اور کاہلی اس بنا پر ہوتی ہے کہ نہیں شیخ صاحب موجود ہے نا انہوں دے دیں گے خطیب صاحب حافظ صاحب کوئی اپنی ذمہ داری لے کر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے اس لیے یہ امت بہترین جا کر بدترین امت کے قریب ہو جا رہی ہے کیونکہ شرک اتنا عام ہو رہا ہے کہ کہنے والے حق کی بات بزدل ہو چکے ہیں اور برائے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا کیا جاتا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم کون ہوتے ہیں ان کو کہنے کے لیے جبکہ وہی معاملہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ آپ کی ماں کو گالی دی آپ کے والد کو گالی دی تو آپ کا عالم کیا ہو جاتا ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے فوراں خون خرابے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کیوں ماں کی بہت عزت ہے اپنے دل میں اور ماں کے اوپر ایک بات اور ایک انگلی اٹھنا آپ کے لیے کافی ناقابل برداشت ہے تو کیا لوگ اللہ تعالیٰ کو شر کرتے ہوئے جتنی گالی اور اللہ کی گستاخی کرتے ہیں کیا آپ کو گوارا ہے کیا اللہ کا کوئی مقام وعتبر نہیں ہے آپ کے دل میں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا تو یہ آدمی صرف اتنی دور سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آیا اور اس کے دل میں ایک ہی ترپ ہے قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اے میرے لوگ اے میرے قَوْم آپ لوگ ان پیغمبروں کی بات کو مان لو ان کی دعوت کو قبول کر لو اتَّبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ لوگ کی بات کو قبول کر لو جو آپ سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ہیں اور وہ خود ہدایت پہ ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور میں اس رب کی عباد کیوں نہیں کروں جس نے مجھ کو صحیح فطرت پہ پیدا کیا اور اسی کے طرف مجھے لوٹنا ہے اس وقت کوئی غور کرنے والا شخص اس بات کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ادھر تین پیغمبر اللہ کی ہے پیغام اللہ کا ہے اور یہ انبیاء اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ عام آدمی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَجَعَ رَجُل رجل عربی زبار میں صیغِ نَقِرَا ہے تعریف بھی نہیں ہے وَجَعَ رَجُل ایکس وائی زی یعنی کوئی بھی فلان اور یہ آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے کہ اس کے پاس فضیلت کی ڈگری ہے یا ام اے ڈگری ہے یا کوئی پوسٹ گراجویشن ہے ایسا معاملہ کچھ نہیں تھا تو عام آدمی ہے جس نے اپنے طرف سے اللہ کی بڑائی کے لیے غیرت اور ذمہ داری کا احساس لے کر اٹھ کر آیا ہے اور یہ کہنے لگا ہے میری قوم اس پیغمبروں کی بات کو مان لو یہاں پر کوئی سوال یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتی اور یہ تین موجود ہے ایک نہیں تین آپ بیچ میں کیوں مولتے ہیں ان کو تینوں کو کام کرنے دیجئے آپ کو کیا مانو ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کیوں اگر اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک یہاں پر آ جائے تو سب سے پہلے پریفرنس جو شخص میڈیکل لائن سے فیلٹ سے ڈاکٹر ہو تو اس کو ہی آگے بڑھیں گے صحیح ہے تو پھر یہاں پر دعوت کا میٹر میں ادھر تین اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موجود ہے اور اس کے بوجود ایک عام انسان آتا ہے اور پہل کرتا ہے اور کہتا ہے لوگ کو اس بات کو مان لو اس بات کو تسلیم کر لو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی یہ بات کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تین پیغمبر کی بات وہیں ختم کر چکے ہیں مگر اس آدمی کی تعریف اتنی کرے ہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں تک اس کی تعریف اور اس کا ذکر ہوا ہے جانتے ہیں اس آدمی کی تعریف اور یہ چھوٹی سی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آگئی کہ اس کا ذکر قیامت تک چلتے رہا ہے سورہ یاسین میں اور اس کو جنت میں داخل ہو جا کہنے کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو وہ راستہ اور جگہ بھی دلا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کاش میری لوگ کو پتا چلے کہ اللہ کی بڑائی کے لئے ایک قدم ایک زبان کی حرکتہ اگر سچے دل سے لالیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا عزاز اتنا رکھا ہے کہ اکرام بھی کر رہا ہے مقام بلند دے رہا ہے اور اس کے ساتھ مغفرت بھی کر رہا ہے کیا یہ شخص زندگی بھر کے روزے رہتا تھا یا رات کے تحجد کے ہمیشہ کیا عدا کرتا تھا یہ تو صرف دل میں ایک اللہ تعالیٰ کے لئے غیرت اور ایک جذبہ اور ذمہ داری کا احساس اپنی ذمہ داری کو عدا کر رہا تھا یہ کوئی ڈگری ہولڈر اگمی نہیں تھا اتنا تو کام آپ بھی کر سکتے پھر کچھ لوگ اس چیز کا بہانہ بھی طلب کرتے ہیں کہ بھئی ہم کو دعوت دینے کے لئے ہمارے پاس گھر میں لیبریری ہونا چاہیے پورے کتابوں کو مطالعہ کرنا چاہیے پھر کوئی استاد محترم ان کو سکھانا چاہیے بے شک طالب علم جتنا بھی پڑھتے رہیں گا سیکھتے رہیں گا اس کے علم میں قابلیت بڑھتی ہے اور علماء سے مستفید ہو کر اپنی دینی معلومات کو بڑھا سکتا ہے اور اس کے حساب سے اتنے ہی چیزیں ان کی دعوت دے سکتا ہے مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت اور پیغام اللہ تعالی نے ان پر اتارے آپ کے ساتھ پہلے اسلام لانے والے خواتین من خدیجہ رضی اللہ عنہ او بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب زید بن حارثہ اور علی بن ابی طالب اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ توحید کی دعوت جیسے اسلام کی ہوئی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا سورہ جو نازل ہوا تھا اقرہ بسم ربک اللہ علیہ وسلم سورہ علاق اس کے بعد سورہ مدثر مزمل اور سورہ فاتحہ صرف چار سورے اتر کے کچھ وحی کا وقفہ ہو چکا ہے ایک دو مہنے کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان حال تھے کہ کیا ہو سکتا اللہ تعالی کو میری ادائی رسالت کو پہنچانے میں بہت سست یا کمزور تھی جس لئے اللہ تعالی ناراض ہو گئے ہو سکتا کسی اور کو یہ ذمہ داری دینے والے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بحا نازل فرماتے ہیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اللہ تعالی آپ سے ودا نہیں لیے یہ ذمہ داری سے اور نہ آپ سے ہٹ کے کسی اور کو دینے والے ہیں تو چار سوروں کا نزول ہو چکا ہے صرف چار سورے ہیں عبو بکر جس دن اسلام لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کو مانے چھے دن کے اندر ایک ہفتے سے کم وقت میں عبو بکر کے ہاتھ پر چھے آدمی کا صحابہ کرام کا اسلام آتا ہے اور وہ چھے کے چھے عشرہ مبشرہ میں سے چھے آدمی سعد بن ابی وقاص عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف ابو عبید بن الجراح طلح بن عبید اللہ زبیر بن العوام کیا؟ چھے دن کے اندر چھے آدمی کو اسلام داخل کرا دیتے ہیں جبکہ آپ کے پاس صرف چار سورے ہیں تو پھر جس کے پاس ساری قرآن ہے وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اپنی سستی اور اپنی آجیزی اور کمزوری کو کیا بہانہ بنائیں گے اللہ کے سامنے؟ وقت ساری دنیا کے لئے مل چکا ہے مگر اللہ کے لئے ذرا بھی وقت نہیں مل سکتا الا ما شاء اللہ تو یہاں پر ایک اور ایک واقعہ کو آپ دیکھئے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہدھد کے بارے میں ایک پریندہ جس کے حجم اور سائز اس کا ایک چڑیہ کے اتنا ہے سلیمان کی اسمبلی میں سب کے سب حاضر اور موجود مگر یہ ہدھد بغیر اطلاع کے بغیر اجازت کے وہ غائب ہے سلیمان نے اس چیز کو غور کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بات ہے ہدھد نظر نہیں آ رہا ہے آج کی حاضری نہیں دیا ہے امکان من الغائبین یا وہ بغیر بولے کے غائب ہو جاتا ہے اس کو تو سخت عذاب دوں گا یا اس کا زباح کر دوں گا یا تو کچھ ایسی وجہ اور عذر پیش کریں جو کہ قابل قبول ہو سکے فمکث غیر بعید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدھد کو آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی جب ہی حاضر ہوا ہے اور سلیمان کے سام میں ٹھائر کر کہہ رہا ہے احط بیمہ لم تحط بے اے سلیمان میں اس چیز کی خبر لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کے پاس اتنے لشکر رکھنے کے باوجود آپ کو اس چیز کی اطلاع نہیں وَجِئْتُكَ مِن سَبَعٍ بِنَبَعٍ يَقِين اور سبع کی مملکت جو کہ یمن میں ایک کنگنم تھی وہاں پر ادھر سے وہاں سے پکی خبر لے کر آیا ہوں وَجِئْتُكَ مِن سَبَعٍ بِنَبَعٍ